آپ روفیٹ بوکنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن چلی آگے بڑھیں گے اور اگلے درشک کا آپ رخ کریں گے ہمارے ساتھ رانچی سے جڑ گئے ہیں برجیش کمار برجیش نمازکار پوچھے کیا جاننا ہے آپ کو برجیش جی آپ جس سے لوگوں سے بات کر کے بڑھا اچھا لگتا ہے کہ آپ کے اس بھاری گھاٹے کے بوجود یہتنی پوزیٹیوٹی ہے آپ کے ٹون میں اور امیدیں آپ کے واقعی ہیں شیئر سے دیکھیں کہ قریب اب تو نو سو روپے کے نیچے یہ شیئر ٹریڈ کر رہا ہے ٹاٹا سٹیل کا اس کے باوجود چلی اس پر رائے لیتے ہیں آس تھا ہم نے دیکھا تھا کہ کل جو چائنہ سے نیوز آئی وہاں سٹیمولس کے اس کے بعد میٹل سٹاکس میں ایک شار سپائک آیا ہم نے دیکھا آہ تھوڑی سی پروفیٹ بوکنگ حالانکہ اوپر اس طرح آ رہے ہیں سٹرنٹھ ٹکا پانے میں تھوڑی مشکلے ہو رہی ہیں لیکن ان کی خرید بہت سے تو کافی زیادہ شیئر یہ نیچے ہے آپ کو امید ہے کہ اب یہاں سے سٹاکس بوٹم اوٹ ہو کے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کموٹیز جو پرائیسز ہیں وہاں بھی استھرتہ آ رہی ہے وہاں بھی ہم دو تین دن سے ہم ریکاوری دیکھ رہے ہیں تو سٹاکس میں بھی اب یہ ریفلیکٹ ہوگا آگئی طرف میرے حساب سے long term میں تھوڑا سا مجھ ہی تو یہاں پہ positive لگتا ہے sentiment ایک تو چاہنا کا stimulus جو ہے basically وہ ایک important factor ہے جو جتنی بھی steel manufacturing companies ہیں ان کے لئے تو وہاں سے اگر کچھ بھی آتا ہے تو وہ کافی positive یہاں پہ role play کرے گا دوسری طرف دیکھیں تو جو cooking coal کی cost ہے وہ تھوڑا سا stagnant رہنی چاہیے میرے حساب سے کیونکہ india largest cooking coal producer ہے ایشیا میں تو وہ بھی یہاں پہ میرے کو لگتا ہے کہ company کے لئے بہت بڑا یہاں پہ جو ایک factor ہے وہاں پہ بھی ہمیں ایک نظر بنا کے رکھنی چاہیے تیسری طرف بات کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ long term کے لئے company بڑیا poised ہے short term میں تھوڑے بہت volatility دیکھنے کو ملے گی commodity prices کے up down ہونے کی وجہ سے لیکن lumber یہاں پہ نظریہ رکھتے بھی hold کرنا ہے بلکل loss زیادہ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ سپیس یہاں پہ رٹن دیتی بھی نظر آئے گی اس سمیسی مومن